اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئرس ٹی وی آئرس ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہوم اپلائنسز کی ایک سیریز چل رہی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائزنگ پروڈک لے کر آیا ہوں جی ہاں وہ پروڈک آپ کے گھر میں اور آپ کی کچھن میں پہ اور آپ کی زندگی میں پہ انتہا آسانیاں لانے والا ہے تو امین صاحب جو کہ اس پروڈک کو پاکستان میں لے کر آئے ہیں میری ریکویسٹ پہ آج انہوں نے بڑی مصرفت کے باوجود ٹائم نکالا ہے تاکہ میرے ویورز کو اس پروڈک کے بارے میں بہت کچھ بتا سکیں اس کے فنکشنز اس کے فیچرز اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا سکیں آج ہم امین صاحب کے ساتھ ملکے اس پروڈک کو انبوکس کریں گے اور امین صاحب سے سیکھیں گے کہ اس پروڈک کو کیسے یوز کرنا ہے تو امین صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں اب آپ بتائیں گے اس پروڈک کے بارے میں جیسا کہ آپ کو رضوان صاحب نے بتایا کہ ہم آپ کے لئے ایک پروڈک لے کر آ رہے ہیں کچھن پروڈک جو کہ آپ کی زندگی بہت آسان کر دے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا سرپرائز دیں گے ویٹ اس ڈیمو جس سے آپ کو ہی پتا چلے گا کہ آپ کی لائف اس طرح سے آسان ہو سکتے گا تو آئیے چلیں ہم ڈیمو کی طرف چلتے ہیں تو ویورز یہ ہے ہمارا میجیگ روٹی اور اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے پاور کارٹ ایک کلیننگ کا برش اور اس کے ساتھ یہ اس کا یوزر مینول ہے اس میں آپ کو ساری انفرومیشن اس میں موجود ہے اس طرح سے اس کو اپریٹ کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے ہمارے پاس یہ تین کنٹینر ہیں یہ والا کنٹینر فلاڑ کے لئے ہے یہ والا وارٹ کنٹینر ہے اور یہ والا آئل کنٹینر ہے جس میں ہم تینوں کو فل کریں گے اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور اس کو رکھ کر بھی فل کر سکتے ہیں یہ ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ٹویسٹ ہوگا ہم اس کو ٹویسٹ کر کے یہ ایسے نکال سکتے ہیں یہ اس کا کیپ ہے اور یہ ایرو جہاں پر لگا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس پر لگا کر ٹویسٹ کر دینا ہے یہ ہمارا وارٹ کنٹینر ہے اس کا بھی کیپ ہے آپ اس کو باہر نکال کے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم واش کرنا چاہیں تو واش باہر نکال کے ہو سکتا ہے اور اگر یہ فکس ہوگا اس طریقے سے اس پر بھی ہو جائے گا پانی فل کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئل کنٹینر ہے اس میں ہم آئل فل کریں گے اور واش کرنے کے لئے اس کو نکال بھی جا سکتا ہے ابھی ہم ان تینوں کو فل کرتے ہیں یہ ہے اس کا لٹ جہاں سے روٹی آتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ اوپن کرنا ہے اور یہ ویو ہے اس میں یہ پلیٹ دی گئی ہے جس پہ آٹا بنتا ہے اور یہ اس کا آٹے کے لئے بنانے کے لئے اور اس کو اس طریقے سے فکس کیا جاتا ہے ہمیں اس کو بند کر دینا ہے اب ہم اس کی پاور کو پلگ ان کریں گے یہ اس کا ڈسپلے ہے جو کہ ٹچ سسٹم پر چلتا ہے یہ پہلا اوپشن اس کا فلار کا ہے آپ نے فلار میں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ چار اوپشنز ہے اس میں فلار ون کو سیلیک کرنا ہے اس کے علاوہ یہ کونٹڈی اوپشن ہے سیکنڈ اوپشن اس میں ہم جتنی روٹیاں بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں دو تین چار پانچ اس کے علاوہ یہ اوئل اوپشن ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ یس کریں نہیں چاہ رہے تو نو بھی کر سکتے ہیں روست اوپشن ہے ہمارے پاس تیسرا چوتھا تو اس میں ہم روست کتنا لیول چاہ رہے ہیں یہ اس کا اوپشن ہے اس کے بعد آخری اوپشن ہے اس کا کلیننگ کا باہر دے دے گا اس کے بعد ہم اس کو ریسیٹ کریں گے تو یہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا اس میں ہمارے پاس یہ پلے کا بٹن ہے جب ہم اسے سٹارٹ کریں گے تو یہ روٹیاں بنانا شروع کر دے گا دیو اور خرانشان یہ دیکھیں پیڑا تیاب ہو چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پڑٹ کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اگر بی بی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو میں اور ویڈیو کی ڈسکیپشن میں کانٹیکٹ آویلیبل ہے کانٹیکٹ نمبر ہے امید صاحب کا اور میرا آپ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس پروڈک کے بارے میں جو پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں تو پھر بھی کچھ سوالات میں آپ کے آسانی کے لئے امید صاحب سے ابھی پوچھ لیتا ہوں جو کہ بہت بیسک سوالات ہیں جیسے کہ امید صاحب اس میں کیا ہر طرح کا سمجھ کر سکتے ہیں اس میں ہم بیسکلی جو آٹا یوز کرتے ہیں وہ ویڈ پلاور یوز کرتے ہیں تو ویڈ پلاور سے اس میں زیادہ بہتری آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کچھ سیٹنگ مغیرہ کچھ اوپر نیچے کرنی پڑتی ہے جس کے حالے صاحب نے گائیڈ کر دیا ہے اور جو ہمارے پروڈک پائر ہوں گے ہم انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہیں گے اور ان کو ہم مزید گائیڈ کریں گے اگر آپ کو اپکوزانی کے پریشانی ہیں کوئی اپکوزانی کے سامنا ہوتا ہے ہم کو کسی ركت پر قائد کریں گے اللہ یہ بتائیں کہ ہر لڑ میں مختلف طرح کا آٹا ہے کوئی موٹا آٹا یوز کرتے ہی کوئیией Perfect use کوئیسے پیت آٹا یوز کرتے ہی کوئیلال آٹا یوز کرتے ہی کوئیلال آٹا یوز کرتے ہی کوئیلال آٹا چکی크 آٹا یوز کرتے ہیں جو ماری آرٹ terrifying ان تمام آردو پر یہ مشین کمپیٹیبل ہو جاتی ہے؟ جی تقریباً آردو پر یہ کمپیٹیبل ہو جاتی ہے تو باقی ہے کہ جو ہمارے پائرز ہیں ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم 24 آورز یا تقریباً سمجھلے کے آفیس آورز میں ہم آویلیبل ہوتے ہیں جس میں کہ ہم ان کو قائد کر سکتے ہیں کوئی پریشانی کے حوال سے ورنہ ویسے تقریباً ہر آردے پر یہ کام کرتی ہے ویسے بیسکلی یہ ویڈ پلاور کے اوپر کام کرتی ہے اور ویڈ پلاور کی روٹیاں یہ بناتی ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ جو اچھا ہم گائیڈ کر سکے اپنے کسٹومرز کے لئے اور جو بہتر ہو سکے مکتر اچھا ہی بتائیں کہ میکسیم ایک ٹائم پر ہم اس کو کتی زیر جلا سکتے ہیں کتی زیر تک روڑیاں بنا سکتے ہیں دیکھیں بیسکلی تو یہ جو مشین ہے یہ کمرشل یوز کی نہیں ہے یہ ہوم بیس یوز کی ہے تو جو گھر میں افراد ہوتے ہیں دو چار پانچ چھ افراد ہوتے ہیں ان کے لئے یہ روڑی بنایا جا سکتی ہے ایک بات میں ہم سے بیس بھی نکال سکتے ہیں پچیز بھی نکال سکتے ہیں تو اس میں کہا ہے کہ گھر کے لئے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں کچھ ان کے لئے یہ بہت اچھا پروڈک ہے اور ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ انشاءاللہ آپ نے کام نکالیں کے بعد اچھا جیسا کہ یہ مشین بجلی سے چلتی ہے تو کیا بجلی کے بیل بہت زیادہ آئے گیس کچھ آڑے سے نہیں اس میں اتنا زیادہ بیل نہیں آتا بیسکلی یہ تو یوں تو دیکھا جائے تو بجلی سے ہی چلتی ہے تو اس میں اگر یہ کہ ہمارے پر کسی کے گھر میں شکایت ہوتے ہیں کسی کے ہاں گیس کماری ہے گیس کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ یوز کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ بجلی کا خاص اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا نارمال ایک ہوتا ہے جو ہارٹ پلیٹ یا اس طرح کی جیسے پروڈکٹس ہوتے ہیں تو پلیٹ ڈیٹپ کرنے کے لئے جو ایک بجلی لیتا ہے اس کی نارمال بجلی لیتا ہے بہت زیادہ اس میں فرق نہیں آتا یہ تو کچھ بیسک سوالات جو میرے ذہن میں تھے اس انگنت سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پریشان نہ ہو آپ کمیٹس میں یا کانٹیک نمبر کا برابطہ کر کے بودھ سکتے ہیں اور مجھے تو یہ پروڈکٹ بہت پسند آیا اس سے باقی آسانی ہے اگر آپ مصروف ہیں اور آپ نے روڈیاں بنانی ہے تو آپ مشین کو فنشن دے جیسے امیر صاحب نے سکھایا اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ مشین کے تمام چیکنگز کر دیں مشین خود کو خود روڈیاں بناتی جائے گی اور آپ استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میشنل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا جو کہ میرے صاحب آپ کو دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو اچھی لگوں گی جڑے رہی آئے اس ٹی پی ساتھ سبسکرائب پینا نہیں پھلے گا نوٹیفکشن کو ضرور آم کیجئے گا ملتے ہیں ٹھیک ویڈیو پہ ایک نئی کافک ایک نئی ماشین ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک لئے اپنے بھائی محمد رضوان کو اطاعر دیجئے امین صاحب نے بھی اجازت دیجئے ہم دونوں کو دعا میں یاد اچھے گا اللہ حافظ